بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج 21 اگست سن 2020 اور دن ہے ہفتہ کا ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی نیوز نہیں شیئر کر رہا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سات سے آٹھ ایسی باتیں شیئر کر رہا ہوں جو امان میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گی سب سے پہلے کہ اگر آپ کو امان کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہو یا امان سے باہر بھی ہیں جو اس وقت مجودہ حالات ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے اپنے ریلیٹیڈ تو سب سے جو پہلا آپ نے کام کرنا وہ اپنے ارباب کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اس کے بعد ہی جب وہ سجیسٹ کرے کسی دوسرے کے ساتھ تو تب آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی دوسرے کے ساتھ اس کے بعد میں آج کل بہت زیادہ نیوز میں سنا جا رہا ہے کہ جو نشاور چیزیں ہیں وہ پکڑی جا رہی ہیں یعنی مخادرات جس کو کہتے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی دوست ایسا کام کر رہا ہے تو پلیز اسے روکیں اور اگر وہ نہ رکے تو اسے کنارہ کر لیں اسے دوستی ختم کر لیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور نمبر تین کسی بھی ایسے دوست کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھیں جو چوری جکاری کے کام میں ملوث ہو اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نیوز آ رہی ہیں کہ فلان جگہ پر چوری ہوگی فلان جگہ پر یہ ہو گیا تو اگر آپ کا کوئی دوست آپ جس کو جانتے ہیں اگر وہ اس کام میں ملوث ہے تو پہلے تو اس کو روکیں اگر وہ نہ رکے تو آپ اپنی دوستی اس سے ختم کر لیں ایسا نہ ہو کے بعد میں آپ کے لئے بھی مشکل پیش آئے اور نمبر چار پر آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو کسی بھی قسم کا غلط اسٹینٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو اوور سپیڈ میں نہ رکھیں بلکل جو بھی جس بھی سپیڈ کا روڈ ہو اسی سپیڈ سے ہی گاڑی کو چلائیں اور الٹی سیدھی گاڑی نہ چلائیں بلکل برا بر جیسے رولز ہے اس کو فالو ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی کاروئی نہ ہو سکے نمبر پانچ اگر وادی میں پانی مجود ہے کیونکہ اس وقت ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور وادیوں بارش کی وجہ سے وادی بغیر میں پانی ہے تو اگر آپ گاڑی میں مجود ہیں یعنی گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی خطرے کی حد تک پانی ہو تو گراس نہ کریں اگر آپ پیدل وادی گراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تب بھی وادی گراس نہ کریں یہ آپ کے لئے بھی خطرہ ہے اور دوسروں کے لئے خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور نمبر چھے پر کوئی بھی امان کے اندر ایسا غیر قانونی کام نہ کریں جس سے آپ کے خلاف قانونی کاروئی ہو سکے اور نمبر ساتھ پر کسی بھی مذہب ہو چاہے کوئی بھی مذہب ہو چاہے آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے چاہے آپ کسی دوسرے مذہب کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو پلیز ایسا نہ کیجئے جو کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہو باقی جو بھی حساب کرے گا اس کا اللہ حساب کرے گا باقی دوسرا اس کا کچھ بھی حساب نہیں کرے گا تو پلیز ایگنور کیجئے کسی بھی مذہب کے خلاف بولنے سے خورن پر آٹھ پر اگر آپ خود کا خیال رکھیں گے تو آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ سیف رہے گی اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی فیملی بھی سیف نہیں ہوگی تو یہ چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند دے گا اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ